آج کل ایک تازہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک دیوبندی حیاتی ہنفی مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی حافظہ اللہ تعالی ہم تو اترام سے ہی نام لیں گے ان کے ہمیں ان کے نظریات سے اختلاف ہے کسی کے نام سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے تو ان کی طرف سے بارہا یہ ٹاپک اٹھایا گیا میں نے مختلف اوقات میں اسے مختصر طور پر ضرور اڈریس کیا تھا لیکن اب پھر سے انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے آلموسٹ کوئی ایک ڈیڑھ ہفتے پہلے کسی بھائی کو انٹرویو دیتے ہوئے اور اس میں وہ بڑے سٹائل میں بیٹھے ہوئے ہیں کالا چشمہ لگایا ہے انہوں نے اور اس میں کافی ساری انہوں نے باتیں کی ہیں جو ہمارے علماء کا درد دل ہے وہ رکھتے رہتے ہیں ایک طرف مجھے جاہل بھی کہتے ہیں یہ لوگ دوسری طرف ان کی راتوں کی نیندیں بھی حرام ہیں میری ویڑا سے جب ایک شخص ہے ہی جاہل ہے تو اسے سیریس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں ویسا ہے نہیں ہے کافی پریشان ہے اور ظاہر ہے کہ اتنا مشکل وقت فرقوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ لوگ کبھی بھی ایسی صورتحال کو نہیں پہنچے تھے کہ انہیں کوئی چیلنج کر سکے تو ان کی جو چیخیں ہیں وہ بالکل جنون ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ایسے ہی ہونا تھا تو وہ عبدالواہد قریشی صاحب نے پھر سے وہ اتراز اٹھایا ہے انہوں نے کہا کہ ایک انہوں نے اپنی اصلاح کر لیے پہلے وہ مجھے سیول انجینئر کہتے تھے اس دفعہ انہوں نے کہا یہ میکینیکل انجینئر ہے چلے یہ تو انہوں نے رجوع ریکارڈ کروا دیا اپنا اور انہوں نے بقیدہ وہ کلیریفکیشن اپنی اس نئی ویڈیو کے اندر دی ہے ویسے وہ میمز کی شکل میں تو آپ تک پہنچ چکی ہے ویڈیو ڈگری کے حوالے سے پوائنٹ پھر سے اٹھایا کہ انجینئر صاحب کے پاس چونکہ ڈگری نہیں ہے لہٰذا ہم ان کی بات کو کوئی ورث نہیں دیتے نہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کی ضرورت ہے یہ تو ہم لوگوں کی وجہ سے کوئی دو چار باتوں کا جواب دے دیتے ہیں ادر ویس کوئی ضرورت نہیں ہے تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ میں ڈگری کے حوالے سے تھوڑی کلیریفکیشن آپ لوگ کے سامنے رکھ دوں ویسے تو میں نے کئی مواقع پر رکھی ہے لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے کہ آپ کے سامنے وہ بات رکھی جائے کہ ان کا یہ کرائٹیریا اپنے فرقے کے ان سپیکرز کے لیے نہیں ہے جو ان کے فرقے کی ترویج کر رہے ہیں یہ صرف دوسرے لوگوں کے اوپر اس طرح کا تان کرتے ہیں آج تک کسی بڑے بریلوی عالم نے یہ تان کی ہے کہ مولانا علیہ السلام قادری صاحب کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری تو دور کی بات سکول کی ڈگری بھی نہیں ہے میٹرک بھی نہیں کیا وہاں انہوں نے یہ خود بتایا ہے وہاں انہوں نے وہ کہتے ہیں میں آٹھ پاس ہوں وہ بھی گجراتی زبان کے اندر اور وہ کروڑوں بریلویوں کے پیشواں ہیں مولانا علیہ السلام قادری صاحب ملینز آف داوت اسلامی کے جو ممبرز ہیں ان کے وہ پیر ہیں اور ہزاروں انہوں نے پروگرام ریکارڈ کروا دیئے ہیں دینی مسائل کے آج تک کسی بریلوی عالم نے نہیں کہا اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے دین کے اوپر بات کیوں کرتا ہے اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ ان کے بزرگوں کی تعلیمات آگے پوچھا رہے ہیں ذرا سا ہٹیں گے پھر وہ کہیں گے کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے ابھی تک تو ٹھیک چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ جو ہے ڈگری نہیں ہے مسئلہ ہے اپنے فرقے کی ترویج اور اس میں میں صرف بریلویوں کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا ایل ایدیس بھی ڈاکٹر زاکر نائک سلفی سے ایل ایدیس سے آپ کو جتنے بڑے ایل ایدیس علماء ہیں وہ اپنی مساجد میں انڈیا میں وہ پروگرام کرتے تو نظر آ رہے ہوں گے ان کے حاک میں اور ان کو اپنے پروگراموں میں بلاتے ہوئے ایون سعودی حکومت نے انہیں شاہ فیصل ایوارڈ دے دیا ہے لیکن کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے کہ ڈاکٹر زاکر نائک تو عربی جو ہے نا عربی وہ بھی پنجابی سٹائل میں پڑھتے ہیں زبرزیر کی غلطی تو ایک الگ بات ہے وہ عربی بھی جو ہے نا جو چاند ایک آیات انہوں نے یاد کی یہ نا وہ بھی پنجابی سٹائل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے عربی پرونوس کرنا نہیں سیکھی بھی ان کا بیٹا بڑی اچھی عربی جو ہے وہ پرونوس کرتا ہے جو فارق نائک ہے کیونکہ وہ پڑھا ہوئے ادھر سے ہی مدینہ یونسٹی سے یہ میں کوئی عیب کے طور پر نہیں بیان کر رہا میں ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل ادیس نے کبھی نہیں کہا کہ اس کے پاس وہ ڈگری نہیں ہے کیوں کہ وہ اہل ادیس کے کسی مسئلے سے اختلاف ہی نہیں کرتے ایون جزید والا مسئلہ بھی وہ وہابیوں والا بتاتے ہیں طلاق والا مسئلہ بھی وہ وہابیوں والا بتاتے ہیں ایک مسئلے میں تھوڑا بہت اختلاف ہوا تھا لیکن وہ ان کے لئے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے سلفی اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے اس پہ تھوڑی بہت کوئی نقیر آئی تھی لیکن اس میں یہ چیز کسی بڑے عالم کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ یہ بندہ گمراہ ہے اسے دین کی تبلیغ کا کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے فلان فلان اس طرح کر کے کبھی نہیں کہ یہ تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اس کا کیا کام ہے چھوٹے ایک دو مولویوں نے اس طرح کی عرکت کی ہے لیکن ان کی کوئی ورث نہیں ہے بڑے علماء تو الحمدللہ ان کو آن کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اہل حدیث فرقے کے حق میں بات کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ڈگری کو اللہ تعالیٰ نے کوئی شرف قبولیت نہیں دیا اس وقت بغیر ڈگری والے ہی ہیں جو سب زیادہ دین کی حدمت کر رہے ہیں خواہ وہ تبلیغی جماعت والے ہوں خواہ دعوت اسلامی والے ہوں خواہ اہل علم میں مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی احمد دیداد صاحب رحمہ اللہ تعالی ڈاکٹر زاکر نائک یا اور جتنے لوگ بھی سپیکرز کام کر رہے ہیں کوئی بھی پروپر ڈگری والا نہیں ہے لگتا ہے کہ ڈگری والوں سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھی اٹھا لی ہے اور یہ دین کا کام ان لوگوں کے حوالے کیا ہے جو پورے اخلاص کے ساتھ دین کے کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں قرآن حکیم میں ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کرنے کی ڈگری دے دی ہے یہ وہ آیت مبارکہ ہے سورہ علی امران کی آیت نمبر ایک سو دس جو آپ کو تمام تبلیغی جماعت والے بھائی دعوت اسلامی والے ہر پلیٹ فارم کے اوپر سناتے ہوئے نظر آئیں گے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے یہ اس میں امپلائیڈ ہے کیونکہ ایمان لانے کا حق وہی پورا کر رہے جو نیکی کا حکم دے رہے اور برائی سے روک رہے تو دین کی تبلیغ کرنا یعنی نیکی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے لہذا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو یہ ڈگری دے دیئے کہ تمہارا کام ہے کہ نیکی کی دعوت عام کرو اور آل ایڈی امت اس کے اوپر عمل کر رہی ہے تبلیغی جماعت کے جو لاکھوں لوگ ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے دعوت اسلامی کے جو لاکھوں مبلگین ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے وہ اسی آیت کے تحت چل رہے ہیں بلگ عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو تو نبیل اسلام تو کہہ رہے ہیں ایک آیت بھی کسی کو آتی ہے اس نے آگے پہنچا دے نہیں ہے تو آپ کی ڈگری تو مر گیا ظاہر ہے ڈگری کہاں رہ گیا پھر ایک آیت پہنچانے والا بھی نبیل اسلام کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں الحمدللہ